نمسکار دوستو گڈ ماننگ سلام علیکم تو ایک بار پھر نریندر بھائی دامدہ ازاز موڈی پرچند بہمت کے ساتھ پرچند بہمت کے ساتھ کیندری کی سطح میں کابج ہو گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے عدبت پردرشن کیا ان عام چناؤں میں دوہجار انیس کے عام چناؤں میں اور وپکشی دلوں کی تمام رننیتیوں کو تمام پرکار کے گڑھ بندنوں کو نکارتے ہوئے بھاچپا نریندر بھائی دامدہ ازاز موڈی اور پارٹی عدیش عمد شاہ جی کے کشل مارکٹنگ اسکلز کے سہرے دوہجار انیس میں ایک بار پھر پانچ برس کے لیے دلی کے سیاستن پر کابج ہو چکی ہے تو ایک بات تو طے ہے کہ نریندر بھائی موڈی اور عمید شاہ دوہجار چودہ میں ہی اپنے مارکٹنگ اسکلز کو اپنی رننیتی سمجھ کو پرمانیت کر چکے تھے حالانکہ تب دوہجار چودہ میں یو پی اے گڑھ بندن کو لے کر کانگریس کے نیترتو والی منمہون سنگھ سرکار اٹی پرسنٹ اسی پرتیشت سے زیادہ منتریوں کے اوپر گہرے داکھ تھے ان کے دامن میں پرشترچار کا نیا نیا ریکارڈ نئے نئے معاملے سامنے آ رہے تھے اور کچھ سمیں پہلے ہی انہا آندولن پرشترچار کے خلاف الگ جگانے والا آندولن دیش نے تب دیکھا تھا تو اس لیے دوہجار چودہ میں دیش من منا چکا تھا کہ اب دس سال ستہ میں رہ چکی کانگریس کے نیترتو والی سرکار کو ودائی دینی ہے اس لیے دوہجار چودہ میں نریندر بھائی کو جو ایک ووٹ پڑا ایک مشتے ووٹ پڑا یا ان کے نام پر ووٹ پڑا وہ بہت کچھ جنتہ کی یو پی اے سرکار سے ناراضگی کے چلتے بھی تھا لیکن اس بار اس بار تو عدبت رہا انوٹھا رہا یہ ہے چناؤ ہم جیسے کئی مطروں کو ہم جیسے ایدی میں اس کو بڑی امانداری کے سانسویکاروں کئی بادہت درشتی والے پترکاروں کو بادہت درشتی والے بدھیجیویوں کو بلکل امید نہیں تھی کہ اس پرکار کے نتیجے آئیں گے اور میں نے تو خاص کر اور میرے کئی مطروں نے خاص کر یہ بات بجریے اپنے کولمز بلوگز یا ویڈیو بار بار یہ بات کہی ہمیں لگ رہا تھا کہ اس بار جو ایک وپکش نے بڑے پریاس کر کے بڑے محنت کر کے گڑبندن بنایا ہے اور وشش کر کانگریس کے ادھیکش راہل گاندھی نے جتنی محنت ان چناؤں میں کی ہے تو نتیجے کچھ الگ ہوں گے لیکن نتیجے بالکل ہی الگ آئے اور نریندر بھائی دامدر داس موڈی کے نیترت میں اس دیش کی جنتہ نے پوری آستھا دکھائی ہے اسے ہمیں سویکارنا ہوگا ان سبھی کو جو بھاچپا کی وچاردھارہ سے یا وشش کر نریندر موڈی اور امیر شاہ جی کی وچاردھارہ سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں لازکرشن آڈوانی، اٹل بیہاری، بھاچپی اور مرلی منہور جوشی ان تینوں کو بھاچپا کی تین درہوار کہہ کر پکارا جاتا تھا اور آپ کو یاد ہوگا نعرہ بھی لگتا تھا کہ بھاچپا کی تین درہوار، اٹل آڈوانی، مرلی منہور ان تینوں کے کٹھم شرم اور پرک شرم سے بھاچپا بھارتی رازنیتی کے اتحاس میں بھارتی رازنیتی کے آکاش میں ایک مقام تک پہنچ پائی لیکن جب کبھی بھی بھاچپا کا سنڈنے مکار لکھا جائے گا تو وہ نشیتی، نریندر بھائی موڈی اور امیر شاہ کے نام رہے گا پردان منتری آج ہی یعنی کی چوبیس مئی کی صبح ہی آڈوانی جی اور مرلی منہور جوشی جی کے گھر ان کا آشیرواد لینے پہنچے ان کے ساتھ امیر شاہ جی بھی تھے اور انہوں نے بڑی ونمتہ پوروہ کے بعد ٹوئٹ کے جریئے بھی کہی ہے کہ بھاچپا کی آج کی جو استیتی ہے جو چناوی سفلتا ہے اس کے پیچھے ڈاکٹر مرلی منہور جوشی اور آڈوانی جی جیسے لوگوں کا پرک شرم اور یوگدان ہے بہرحال یہ ایک الگ بات ہے میرے سامنے سب سے بڑا جو ایک پرشن ہے جس کے لئے میں آپ سے مخاطب ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہماری درشتی بادت تھی یا پھر ہم سے اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئے یہ پرشنے مجھے بہت ادیلت کر رہا ہے کہ دو دشک سے زیادہ کا پترکاری ہے جیون ساروجنک جیون جسے ہم کہہ سکتے ہیں جینے کے بعد اور کئی جناو دیکھنے کے بعد ایسا کیسے کہ میں اور میرے کئی متروں کو ہلکا سا بھی احساس نہیں ہوا بھان نہیں ہوا کہ دیش کی جنتہ کا مجاج کیا ہے اور وہ کس طرف جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں اور بہت امانداری سے اسے سکار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسوں کا یا گھور مودی ویروت تھا جس نے ہمیں جنتہ کی نبج کو پکڑ پانے میں وفل ثابت کر دیا اب پرشن اٹھتا ہے کیا جنتہ نے جو لنڈنے لیا وہ پسلے پانچ سالوں کی مودی سرکار کے ابہوت پورو کاریوں کے کرن لیا یا ایک کمجور وپکش کے چلتے لیا یا دیش بھکتی کی راشت بھکتی کی جو ایک آندھی اڑی اس کے چلتے دیش کا مجاج بدل گیا تو میں ان ودنوں پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھیں دو ہزار نو کی چرچہ کی جائے دو ہزار نو میں بی جی پی نے پوری طاقت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری طاقت کے ساتھ آڑوانی جی کو جب پردہان منطری کا کینڈیڈیٹ پرستود کیا تو فوکس تھا ایک مجبوط پردہان منطری کا آڑوانی جی کو ایک مضبوط پردہان منطری کہہ کے پیش کیا گیا جنتہ کے سامنے پردہان منطری پت کا امیدوار اور منمہون سنگھ کو ایک کمجور وقتی ایک کمجور ایک دین ہین قسم کا وقتی بنا کر پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ستہ کا سنچالن منمہون سنگھ جی کے دوارہ نہیں بلکہ دس جن پت سکیا جاتا ہے لیکن تب جنتہ کے سامنے منمہون سنگھ جی ایک بہتی شریف اور اماندار پردہان منطری کے روپ میں ستھاپت تھے ان کا پانچ ورش کا سفل کارکال تھا دوہجار چار سے دوہجار نو کا ان کے پاس منرگا جیسی ایک سفل اسکیم تھی ان کے پاس کرج مافی جیسے لوگ لبھاؤنے سرکار کے ان کی سرکار کے کارکرم تھے اور ان سب سے اوپر جس کو ہم جیسے لوگ سمجھنے میں چوک کر گئے اس بار نیوکلئر ڈیل تھی وہ نیوکلئر ڈیل تو امریکہ کے ساتھ تمام وپخش کے ویروت کے باوجود منمہون سنگھ جی کی سرکار نے سائن کی تھی اس نیوکلئر ڈیل سے بھی جنتہ کو کہنا کہیں یہ بھروسہ ہوا تھا کہ دیش اور دیش کی سرکشہ ایک مجبوط ہاتھوں میں ہے اس لئے آڈوانی جی پردہان منطری نہیں بن سکے اور دوبارہ منمہون سنگھ جی کو موقع ملا دوہجار چودہ میں لیکن اتنی چرم پر اُبھرا اور اتنی تیجی سے دیش کے جنمانس میں چھایا کہ بھرسٹاچار ایک مددہ بن گیا اور اسی کی پرنیتی تھی کہ نریندر بھائی مودی کی روپ میں ایک مجبوط وقلب بھاچپا کے روپ میں کیونکہ نریندر بھائی کے روپ میں نہیں بھاچپا کے روپ میں جنتہ کو ایک مجبوط وقلب نظر آیا اور نریندر بھائی کی سرکار کے اندرے میں بنی انڈیا کی سرکار کے اندرے میں بنی اس بار لیکن ووٹ پوری طرح نریندر بھائی کے نام پر رہا ہے تو اس کے قارن کیا ہے میری سمجھ سے میں بہت جوڑ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ میری سمجھ سے پسلے پانچ برس کی مودی سرکار اپنی جو کمیٹمنٹ تھے دوہجار چودہ کے جو مینیفیسٹوں میں وائدے تھے ان میں سے نبے پرتیشت میں کھری نہیں اتلی وہ وائدے چاہے روجگار سریجن کے تھے وہ وائدے چاہے بلٹ ٹرینوں کا جال بچھانے کے تھے وہ وائدے چاہے سواست کے شیطرے میں ایک بھاری ریولیوشن لانے کے تھے وہ وائدے چاہے ٹکنی کی شیطرے میں ریل سٹیٹ کے شیطرے میں اور انہی ادیوگک دھندوں کے شیطرے میں بھارت کو ایک مجبوط طاقت بنانے کے شیطرے میں تھے نریندر بھائی کی سرکار میری دشتری میں ان میں کھرا نہیں اتری اور اس سے بھی بڑا جو بہت بہتپور وائدہ تھا کہ کالے دھن پر پرہار ہوگا اور کالا دھن دیش سے گائب ہو جائے گا اس میں بھی ایسا کچھ علیکشنی نہیں ہوا موڈی جی نے ابھیناو پریویوگ جرور کیے انہوں نے یکا یکی ایک دن شام کو دیش کو جنتہ کو سمبودیت کرتے ہوئے پاس سو اور ہزار روپے کے نوٹ کو بند کر دیا لیکن یہ نوٹ بندی کارگر نہیں ہوئی جتنا بھی کالا دھن سرکار کو اپیکشت تھا جو کل نوٹ پرکاشت نوٹ تھے چھپے وے پرچلن میں نوٹ تھے ان میں سے کم سے کم ففٹی پرسن آٹھ لاکھ کروڑ کا نمان تھا وہ نوٹ لوگ ان نوٹوں کو جلا دیں گے نشٹ کر دیں گے اور اتنی ہی کرنسی سرکار کو پنہیں چھاپنے کی اور سرکولیشن میں لانے کا موقع مل جائے گا لیکن ہوا پورا اُلٹا اور آس تک بھی سپسٹ نہیں ہو پا ہے کی کیسے سارا کسارا کالا دھن بینکوں میں آ گیا وائٹ منی کے روپ میں سفید دھن کے روپ میں تو اس لئے نوٹ بندی بھی بہت اچھا ایک سفل پریاس نرین مودی سرکار کا نہیں رہا رادر دیش کو اس سے بہت نقصان ہوا ادیوگ دندوں کی کمر چرمر آ گئی لاکھوں لوگ بے روجگار ہوئے نئے روجگار سریجن تو چھوڑیے جو روجگار پائے ہوئے تھے ان کی بھی نوکری چھوٹی اس کے علاوہ ایک جی ایسٹی تھا جس کو یو پی اے سرکار کی جو ایک انویٹیو سکیم تھی ون کنٹری ون ٹیکس کی اور جس کو وہ لاغو نہیں کر پائی بھاچپا نے اس دور میں اس کا ویروت کیا تھا مودی جی نے اس کو بھی لاغو کیا جی ایسٹی کو ایک اپلبدی کے طور پر لاغو کیا گیا لیکن جی ایسٹی بہت جلدی باجی میں لاغو بھی اور اس کے دوش پرینام بھی ہم نے دیکھے دوہزار چودہ کے گھوشنا پتر میں جو باتیں میں نے آپ سے کہیں ان میں کوئی بدی جیویوں کا یا وپکشیوں کا دسپرشار نہیں ہے وہ ستے بات ہے کہ دیو گھندے کم ہوئے ہیں بیروجگاری بڑی ہے بولٹ ٹرین ندارت ہے سمارٹ سری ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی اس کے باوجود یدی دیش کی جنتہ نے شریع نریندر بھائی دامو درداس موڈی کو پرچند بہومت کے ساتھ کمان سوپی ہے دیش کو دوبارہ سے پانچ سال کے لیے آگے بڑھانے کی نیت سے کمان سوپی ہے تو ہمیں جرورت ہے ہم جیسے ہر وقتی کو جرورت ہے جو موڈی اور امیش شاہ جی کا ایوان بھارتی جنتہ پارٹی کی وچاردھارہ کا ویروڈی ہونے کے چلتے دیش کی جنتہ کی نبج نہیں پکڑ پایا آدمی چنتن کرنے کی ویپکشی دلوں کو جرورت ہے کہ وہ آدمی چنتن کریں اور یہ سمجھیں کہ کیوں ان کو بھارتی جنتہ نے پوری طرح نکار دیا دیکھیں سب سے پہلی بات جو میں نے سمجھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا وہ یہ کی اب بھی اس جیت کے باوجود جو جیت ملی ہے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ راہل گاندھی کے نیت رتے میں جب کانگریس نے تیجی سے اپنے پرچار کو شروع کیا اور چوکیدار چور ہے کا نعرہ دیا تو وہ نعرہ کہیں پر لوگوں کے دماغ میں دستک دینے لگا تھا کیونکہ جب راہل گاندھی چوکیدار کہتے تھے تو جنمانس سے چور سے آواز آنے لگی تھی چور ہے لیکن تب ہی لیکن تب ہی پلواما کی آتنکی گھٹنا ہوئی جس نے دیش کو جھل جھوڑ دیا اور یہی وہ سمیہ تھا جب نریندر بھائی مودی نے اپنی لیڈرشپ کالیٹیز کا پریچہ دیا اور انہوں نے سینہ کو کھلی چھوٹ دے دی کہ جا کر سرجیکل سٹرائک کیجئے اب مدہ یہ اٹھتا ہے کہ ایسی سرجیکل سٹرائک تو بہت بال پہلے بھی بھی تھی جو کانگریس کہتی تھی تو ان باتوں کا مطلب کوئی ارث نہیں ہے کیونکہ مودی جی نے دونوں باتوں کو سمجھا ایک اور وہ سمجھ گئے کہ اس سمیں اب مندر کا کارڈ نہیں چل سکتا ہے اب مندر وہیں بنائیں گے قسم رام کی کھاتے ہیں نہیں چلے گا اب روجگار کی بات نہیں چلے گی کہ اگلے پانچ سالوں میں بہت روجگار دیا جائے گا اب چلے گا دیش بھکتی اور راشترواد کا جنون تو جب بھارتی سینہ انہیں سفلتہ پوروہ بھارتی وائیو سینہ نے سرجیکل سٹرائک کری اور آتنک وادیوں کو پاکستان کی بھومی میں دھراشائی کیا اس کے بعد کا ماحول دیش کا بدلہ جس کو ہم جیسے لوگ بادھد رشتی والے لوگ پکڑ نہیں پائے سمجھ نہیں پائے اور ایک دم چوکیدار چور ہے چوکیدار شیر ہے میں بدل گیا اب آواز آنے لگی دیش سے کہ نہیں یہ چھپن انچ کی چھاتی والا ہمارا پردان منتری ہے اور یہی سے ٹرن آتا ہے بی جی پی کے ناروں میں بھی گوھر کیجئے گا دوستو دوہزار چودہ میں جبکہ نریندر بھائی مودی کے پاس پرفارمنس کے نام پر کیول گجرات کا ایک سفل موڈل تھا کہ گجرات میں جو سرکار انہیں تیرہ سال تک دی تھی وہ بڑی سفل اور استر سرکار تھی اس کے اطرق ان کے پاس دیش کی جنتہ کو دینے کے لئے ماتر سپنے تھے تب بھی ہر ہر مودی گھر گھر مودی کا نارہ پورے دیش میں دکشن بھارت کو چھوڑ دیں تو باقی سارے دیش میں یہاں تک کی پوروطر میں بچھایا تھا اس بار لیکن جب نریندر بھائی مودی کی پانچ سال سرکار رہی اس نارے پر بھاچپا نے بہت زیادہ جوڑ نہیں دیا اور بھاچپا کی پوری جو الیکشن کمپین تھی وہ دھیرے دھیرے بدلتی گئی اور پلواما کی گھٹنا کے بعد اور ہماری سرجیکل سٹرائک کے بعد پوری طرح راشتر بھکتی میں آگئی اب جو نارہ رہا وہ دیش آگے بڑھے گا دیش نہیں رکے گا دیش آگے بڑھے گا پر ٹک گیا کہ یدی نریندر بھائی کو واپس ووٹ دیا جاتا ہے تو نشتی اسی ٹائپ سے آتنک وادیوں کو انہی کی جمین پر دھراشائی کرنے کا سہاز دکھانے والے نریندر مودی دیش کو آگے بڑھائیں گے اب آپ ادھارن دیکھئے کہ ٹوٹل جو بی جے پی کی کمپین رہی وہ کمپین میں ان سارے بدلوں کو بھلایا گیا یہ ان کا جکر نہیں ہوا جن پر پسلی بار دوہجار چودہ میں بھاچپا آئی تھی چاہے وہ روجگار تھا چاہے وہ سمارٹ سٹی تھی بولٹ ٹرین تھی ایکس تھا وائی تھا جڑ تھا معاملہ فوکس ہو گیا مودی جی کی لیڈرشپ اسکلز پر ان کی شور ویٹا پر ادھارن کے لئے یوگی آدھتنات یوگی آدھتنات سے جنہیں بھارتی سینہ کو مودی کی سینہ کہہ ڈالا اب اب اس کا اگر پولٹیکل کنسیکنسز آپ دیکھتے ہیں ڈیموکریسی کے روپ میں دیکھتے ہیں تو یہ غلط ہے نشت روپ میں سینہ ایک بہت نشپک سنگٹھان ہے بھارت کا اسی لئے ہمارا لوگتنطر مضبوط ہے وہ رازنیتی سے دور رہتی ہے لیکن یوگی جی نے کہا اور جنتہ نے تالی بجائی آپ نے کسی بھی نیتا کا نام لے لیجئے روی شنکر پشاہ جی کا نام لے لیجئے آپ رازنات جی کا نام لے لیجئے آپ جیٹلی جی کے بلوکس پڑھ لیجئے آپ اسمرتی ایرانی کا نام لے لیجئے آپ بھاچپا کے اندھرندروں کا یا گھری راج کے شور جیسوں کا نام لے لیجئے سب نے پورا کا پورا اپنا الیکشن کیمپین سرجکل سٹرائک کے آس پاس رکھا شینہ کی سورویتہ کے آس پاس رکھا اور موڈی جی کے چھپن انچ کے نعرے کو سامنے رکھا ان کی چھپن انچ کی چھاتی کو سامنے رکھا یہاں تک کہیں موڈی جی نے تک یہ کہہ ڈالا موڈی جی نے اپنی رنیتی کو تدکال بدلا اور انہوں نے جب چار پانچ راؤن کی چناہ ہو چکے تھے اس کے بعد نیوز چینلز کو جب انٹرویو دینے کی شروعات ہوئی تو یدی میں گلت نہیں ہوں تو نیوز نیشن نام کے ایک چینل میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہہ ڈالا کی اشارہ کر ڈالا دیش کو کی جو سرجکل سٹرائک فی اس کا ٹائمیں بھی موڈی جی نے تائی کیا تھا یہ ایک بڑی ابہتپورو بات ہے کہ یہ کام سینہ کا ہے سینہ کے سینہ پتیوں کا ہے وائیو چیف کا ہے مگر موڈی جی نے بڑے سبھاوی کروپ سے سرال بھاو سے بات کہی کہ جب وائیو سینہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت موسم خراب ہے بادل ہیں ایسے میں سرجکل سٹرائک کریں نہیں کریں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اچھی چیز ہے بادلوں کے ہونے کے قارن پاکستان کے ریڈار ہم کو پکڑ نہیں پائیں گے اب دیکھیں یہاں سے میں آپ کو بڑی مہتپور چیز بتانا چاہتا ہوں موڈی جی دیش کے پردھان منطری ہیں دیش کے تینوں سینہوں کے سینہ دیکش ان سے ملتے ہیں آئی بی اور خفیہ ایجنسیاں ان کے انڈر کام کرتی ہیں وہ پردھان منطری ایسی بات یوں ہی نہیں کہے گا پردھان منطری اچھی طرح جانتے ہیں بھارت کا ہر ناغرے خاص کر پڑھا لکھا ناغرے کا اور اس میں بھی سائنس کا ودیار تھی سائنس کو پڑھا لکھا ناغری کے بعد جانتا ہے کہ ریڈار has nothing to do with clouds بادنوں سے ریڈار کی شمطہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ریڈار جو جہاجوں کو پکڑتا ہے ہوائی جہاجوں کو جو ریڈار کیپچر میں لیتے ہیں اپنے ریڈار میں لیتے ہیں وہ ترنگوں سے electronic waves کے قارن ہوتا ہے ان waves کو ریڈار catch کرتا ہے اور تپتہ چل جاتا ہے کوئی جہاج کسی دشہ میں آ رہا ہے تو اس لئے بادن ہو یا نہ ہو اس کا کوئی عرض نہیں لیکن موڈی جی نے بہت سوچ سمجھ کے میری سمجھ سے بات کہی کیونکہ وہ جانتے تھے دیش کی جنتہ عام جنتہ اس بات سے بہت پرباویت ہوگی ادھارن کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ پردہان منطری کی اعتحاس ایک سمجھ کمجور ہے پردہان منطری جہاں جاتے ہیں جو من میں آتا ہے بول دیتے ہیں جیسے کی سنت کبیر کے چھہ سو بیسوے پرگٹ دیوز اسے کہتے ہیں جب ان کا جنم کا دیوز منایا جاتا ہے اس میں موڈی جی گورکپور کے مگھر پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے ایک عجیب بات کہی عدبود بات کہی میں وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے وہاں پہلے تو سمادھی میں کبیر جی کی کبیر داس جی کی سمادھی میں چادر چڑھائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا ایک جن سوا کو سمبودیت کرتے ہوئے جس میں یوگی عادیت تینات جی اتر پردیش کے مکہ منطری وہ کئی لوگ موجود تھے تو پردان منطری نے کیا کہا دیکھئے پردان منطری نے کہا کہ سماج کو صدیوں سے دشاعت دے رہے مارک درشک سنبھاؤ اور سمرستہ کی پرتبنب مہاتمہ کبیر کو میں ان کی ہی نروان بھومی میں ایک بار پھر سے کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں ایسا کہتے ہیں کہ یہی پر سنت کبیر گرو نانک دیو اور بابا گورکنات نے ایک ساتھ بیٹھ کے آدھیاتمی چرچہ کی تھی اور آپ لوگوں کو درش میں دکھا نہیں سکتا ہوں بتا رہوں گی جنتہ اس پر بہت پسند نوی تھی کہ موڈی جی نے اس دھرتی کا اس دھرتی کے پرتاب کے بارے میں ان کو جانکاری دی اور بڑی تعلیاں بجی تھی مگر سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ قبیر داش جی اور بابا گورکنات جی اور نانک دیو جی کے جنم کال میں شدابدیوں کا انتر ہے گرو نانک ناسمبردائی کی ساپنا کرنے والے بابا گورکنات کا جیون کال سنت کبیر اور گرو نانک جی سے بہت پہلے کہا ہے بابا گورکنات کا جنم بتایا جاتا ہے گیارویں شتابدی کے آس پاس ہوا اور سنت کبیر جن کے لئے کہا جاتا ہے وہ ایک سو بیس سال جیویت رہے ان کا جنم چودویں شتابدی میں ہوا جبکی گرو نانک کا جنم پندروی سے سولویں شتابدی کے بیچ میں بتایا جاتا ہے تو ان سب کی جانکاری نشت روح سے پردان منتری کو رہی ہوگی لیکن وہ وہاں کہہ کر آئے اور جنتہ اس میں بہت خوش بھی اس سے پہلے میں تھوڑا پہلے جاؤں تو دوہجار تیرہ میں جب نتیش کمار جی جو آج مودی جی کا ہر موقع پر گنگان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر وہ بیہار کی سرکار چلا رہے ہیں جنتہ دلی یونائٹیڈ اور بی جے پی کی انہوں نے دوہجار تیرہ میں کیول انڈی اے کو اس لئے چھوڑا تھا کہ انہوں نے مودی کا ویروت کر رہے تھے اور اپنی دربندر پر شوی بچانا چاہتے تھے اس سمیہ جب نریندر مودی بیہار میں ایک ریلی کو سمبودیت کرنے گئے تو انہوں نے بیہار کی شکتی کا علیک کیا بیہاریوں میں جوش برنے کی نیت سے تب انہوں نے کہا کہ اشوک سمرات اشوک پاکلی پتر اور نالندہ کے سانسان تکششیلہ بھی بیہار کا ایک حصہ تھا ستی یہ ہے کہ تکششیلہ پنجاب میں ہوا کرتا تھا اور اب پنجاب کا پارٹیشن ہونے کے بعد وہ پاکستان میں چلی گیا مودی جی نے ایک اور بات کہی انہوں نے کہا کہ سکندر مہان کو ہرانے والی سینا پاٹلی پتر کے راجہ کی تھی سکندر مہان سچا یہ تھی کہ کبھی بیہار میں نہیں آیا بڑا مجاگ بنا لوگوں نے کہا کہ پردان منطری کونار کے سوری مندر کو دوہزار سال پرانا بتا رہے ہیں امریکہ کے دورے میں جبکہ وہ سات سا سال پرانا ہی ہے پردان منطری جی سکندر کو بیہار میں آیا ہوا دکھا رہے ہیں جبکہ وہ بیہار میں نہیں کبھی آیا ہی نہیں وہ اس سے پہلے ہی پراجت ہو کر اور اس کی سینہ تھک گئی تھی وہ واپس چلے گیا اس سب کے باوجود پی ایم نے یہ باتیں کہیں ہیں اور جنتا نے ان کو سکھا رہا یہ پردان منطری مودی کے مارکٹنگ سکلز ہیں کہ جنتا کن باتوں کو سرہاتی ہے یہ فرق نہیں پڑتا کہ دیش کا بدیوی جیوی ورگ کیا بول رہا ہے اور کیا لیکھ لکھ رہا ہے مودی جی نے جس آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا تھا اس کو انہوں نے جبردست روح سے ٹارگیٹ کیا پرباوت کیا اور یہ چھوی اپنی بنا دی کہ مودی شیر ہے چوکیدار شیر ہے جس بات کو ہم جیسے لوگ سمجھ پانے میں اسمرت ہو گئے یہاں ایک اور بات ہے مطروں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کی سمجھ بادیت رہی اور درشتی بادیت رہی نتیش کمار جی اس کو سمجھ گئے تھے ہمیں آج بھی بڑا آشری ہوتا ہے کہ نتیش کمار جی جو دو ہزار تیرہ میں جگہ جگہ یہ کہہ رہے تھے کہ مودی کے نتریتو علی بھاچپا یعنی سطح میں آئے گی تو دیش میں فاسزم کا خطرہ بڑھ جائے گا ہٹلر شاہی ہو جائے گی تانہ شاہی ہو جائے گی وہ اچانک دو ہزار سترہ میں بی جی پی میں کیوں چلے گئے جبکہ سرکار ان کی اچھی چل رہی تھی آر جی ڈی اور ان کے بیچ میں اچھا تال مل تھا وہ اس لئے چلے گئے کہ جنتہ کی نبض کو نتیش کمار جی سمجھ گئے وہ سمجھ گئے کہ وپخش کا کہ مہا گڑ بندن کا چہرہ بننے کے باوجود تدھان منتری کا چہرہ بننے کے باوجود وہ سطح میں نہیں آ سکیں گے اور بیہار کی سطح بھی ہاتھ سے چلے جائے گی تو دوسری ایک چیز جو ہم لوگ نہیں سمجھ پائے وہ یہ تھا کہ دیش کی جنتہ ایک مجبوط نیتریت کی تلاش میں ہے اور ان کو وہ مجبوط نیتریت تو نریدر بھائی موڈی میں دکھا ان کی تمام وفلتاؤں کے باوجود جو پسلے پانچ سال میں رہی مگر جنتہ نے ان کو معاف کیا ہے جنتہ نے سمجھا ہے کہ کانگریس کے دوارہ کیے گئے جو کتھت برشتہ چار ہے کتھت کچرا ہے اس کو صاف کرنے میں موڈی جی لگے رہے کام اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس گھنٹے کام کرنے والے پردان منطری ہیں مگر دشکوں سے جو ایک نوکر شائی میں جنگ لگ چکا ہے اس کو صاف کرنے میں ان کو سمجھ لگا ہے اس کو صاف کرنے کے بعد اب وہ اگلے پانچ سال دیش کو ایک اچھی سرکار دے سکیں گے یہ دیش کی جنتہ نے من بنا لیا دیش کی جنتہ کو اتر پردیش کا بھی جو ایریجمنٹس ہا بوا اور بھتیجے کا وہ نہیں بھائیا نہیں بھائی کارت اس درشتی سے کہ جو لوگ بیچاری کے سطح پر ایک دوسرے سے بہت دور ہیں اور جو لوگ پانی پی پی کر ایک دوسرے کو کچھ سمیں پہلے تک کوستے تھے وہ کیول موڈی ویروت کے قارن ایک ساتھ آگئے اور انہوں نے میعواتی جی نے اپنا ہتیا کا جو دھاران دیتی ہیں کہ میری ہتیا کرنے کی کوشش ملائم سنگھ یادہ انہیں سپاہ سرکار کے رہتے ہیں تر پردیش میں کی تھی جسے گیسٹ ہاؤس کانڈ کہا جاتا ہے ان سب چیزوں کو بھلا دیا اور وہ کھل کر سپاہ کے پکش میں بولنے لگی اور اخیلے شعادہ تو ان کے شرن میں چلے گئے اور پوری طرح بوا کے لئے پرچار کرنے لگے دیش کی جنتہ اتر پردیش کی جنتہ نے اس کو سمان نہیں دیا اس کو نکار دیا یعنی کہ جات پات کی رازنیتی سے اب جنتہ کچھ اوبتی نظر آ رہی ہے مجھے اس پورے چناؤں میں اس پورے چناؤں کے نتیجہ میں یہ بات سب سے اچھی اور پوزیٹیو لگی ہے کہ کم سے کم یدی جنتہ نے نریندر بھائی موڈی پر اپنا وشواس ایک ششکت نتیجہ کے قارن جگایا اور کچھ ابھیلاشاؤں کے قارن جگایا ہے کچھ آکانکشاؤں کے قارن کچھ اپکشاؤں کے قارن جگایا اور جات اور پات کو بھول گئے کون یادو ہے کون جاتو ہے کون جات ہے اس کو بھول گئے بھوپندر سنگھ ہڈا اور ان کے بیٹے تک کو ہریانہ میں ہرا دیا تو یہ اچھی رازدیتی کی شروعات ہے اس سے ایک بات تیہ ہوتی ہے کہ اب ونشوات کی رازدیتی پر شاید تھوڑا انکش لگے دوسری بات مطلب ایک بہت امپورٹنٹ بات اور ہے وہ یہ کی یدی کانگریس کو اور انہے وپکشی دلوں کو جن کو بھی بی جے پی کی ویچاری کی سے بی جے پی کے صدھانتوں سے آدرشوں سے ناراجگی ہے ان کے خیال ملتے نہیں ہیں جن لوگ کوئی لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آنے والے سمیں میں ہندوستان کو ایک ہندو راشتہ بنانے کی دشاہ میں لے جائے گی یا علپ سنکھیکیوں کو سائیڈ لائن کیا جائے گا اور ان کی رکشہ کے لیے اور لوگتنٹ کی رکشہ کے لیے ان وپکشی دلوں کو لگتا ہے اور ہم بہت سارے لوگوں کو ہم جیسے پترکاروں کو یدی لگتا ہے بدھیجیویوں کو لگتا ہے تو ہم کو اپنی رنیتی اور اپنی سوچ میں پریورتن کرنا پڑے گا خاص کر راز نیتک دلوں کو اس جات پات سے اور دھرم سے اوپر اٹھ کر یدی موڈی جی والی بی جے پی کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو ایک آلٹرنیٹ گورننس کا موڈل جنتہ کو دینا پڑے گا جہاں آپ آنے والے پانچ سالوں میں جو موڈی جی نے 2019 کے منیفیسٹوں میں وعدے کیے ہیں ان کے امپلیمنٹیشن پر نظر رکھتے ہوئے اگلے پانچ سال کی اپنی لڑائی تائے کرنی ہوگی اب میں آتا ہوں ایک اور مہترپور بات پر کہ اب دیکھئے ہر جاگروک بھارتی کے لیے بھی چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی جی کا پرشنچک ہو یا وہ ان کا ویروضی ہو اس کو اب اگلے پانچ سال بہت جاگروک رہنا چاہیے جاگروک کیوں رہنا چاہیے جاگروک اس لئے رہنا چاہیے کہ یدی ہم نے موڈی جی کو ہم نے سے میرا مطلب اس دیش کی جنتہ نے موڈی جی کو اتنا پرچنڈ بہومت دیا ہے تو اس سے دو خطرے ہوتے ہیں ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پرچنڈ بہومت دینے کے پیچھے جو ہماری نیت ہوتی ہے جو ہماری اپکشائیں ہوتی ہیں وہ اگر فیلئر ہوں گی تو وہ ایک بہت بڑی نراشہ کو پنہ جنم دینے کا کارن بنیں گی اس لئے ہم کو نظر رکھنی پڑے گی کہ جو پردان منطری جی نے اپنے دو ہزار انیس کے بی جی پی کے منیفیسٹوں میں وائدے کیے ہیں پردان منطری جی نے وائدے کیے حمیر شاہ جی نے وائدے کیے بی جی پی نے وائدہ کیا کہ دیش جب اپنے آجادی کی پچھترویں ورشکانٹ مانانے جائے گا دو ہزار بائیس میں تب تک کے لئے ہم پچھتر ایسے قدم اٹھائیں گے پردان منطری جی نے دیش کے ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں کے نام ایک چٹھی بھی لکھی لیٹر لکھایا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جب سو سال پورے ہو جائیں گے نائنٹین فورٹی سیون میں تب تک کا بھارت کیسا ہوگا اس کا ویجن انہوں نے بتایا تھا تو کچھ بہت مہتفل مددے جو بی جی پی نے اس بار اٹھائے ہوئے جیسے سیٹی جنسیب ایمنمنٹ بل تھا ناغرکتہ کا مددہ تھا اینارسی کا مددہ تھا اسام میں دیش کی جنتہ نے خاص کے پوروطر کی جنتہ نے ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا مددہ ہوگا اور بھاچپا کو چھوٹ پہنچے گی اس کو سیکھا رہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کیا بھاچپا سیڈیزن سنگ سیڈیزنشپ ایمنمنٹ بل پر قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے مینیفیسٹو میں بھاچپا نے لکھا ہے اسی پرکار جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر اور آرٹیکل پیتی سے ایک اجی کراتا ہے پیتی سے جس کے جریعے جمہو کشمیر کے ناغلیکوں کو کچھ وشش ودائیں ملی ہیں اور بھاچپا نے اپنے نئے مینیفیسٹو میں دوہجار انیس کے مینیفیسٹو میں یہ بات جوڑ دے کر کہی ہے کہ وہ اس دھارہ کو ہٹائے گی تو اب یہ دیکھنے کا کال ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ سبا میں پرچنے بہومت ہے اور آج سبا میں ہونے جا رہا ہے آپ کا بہومت تب کیا بھاچپا ان وعدوں پر کھری اترتی ہے اسی پرکارتے بھارتی جنتہ پارٹی نے چیمپین سیکٹر بنانے کی بات کری ہے یو آور کو آکرشت کرنے کے لئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یو آور کو نوکری کے بجائے یو آور کو ادھمی بنانے کی دشاہ میں کام کریں گے اور بھاچپا کا وعدہ ہے کہ کچھ ایسی ویفستہ لائیں گے کہ سرکاری وینکوں سے نئے یو آؤں کو پچاس لاکھ تک کا رن لون بغیر کسی کولیکٹرل سیکیورٹی کے لئے کسی جمین جائے جائے کو بندھک بنائے بھی نہیں مل جائے تو بھاچپا اس وعدے پر کتنا کھرا اترتی ہے اس پر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی بھاچپا کا سنکل پترے جس کو مینیفیسٹو کونہ نے سنکل پتر کا نام لیا ہے اس میں اور بھی کئے وعدہ ہیں جیسے کی جو جل جیون مشن ہے اس کے تھوہ یہ کہا گیا ہے کہ دوہجار چوبیس تک ہر گھر میں پینے کا پانی پہنچائے جائے گا یہ ایک بہت مہتپن وعدہ ہے ارتھ ویوستہ کے لئے بھاچپا نے ایک بہت بڑا وعدہ کیا ہے اور پردان منتری جی نے اور عمیر شاہ جی نے اور بی جی پی نے یہ کہا ہے کہ دوہجار پچیس تک بھارتی ارتھ ویوستہ کو وہ اتنی وشار بنا دیں گے کہ آنے والے سمیں میں دوہجار بتیس میں جاتے جاتے بھارت کی ارتھ ویوستہ وشیو کی سب سے بڑی ارتھ ویوستہ ہو جائے اور یہ امید کیے کہ پانس ٹریلین فائیو ٹریلین یو ایس ڈالر کی ایکونمی دوہجار پچیس تک بن جائے گی ان پانس سالوں کے پریاسوں کے بعد پردان منتری سوری بھاچپا نے یہ وعدہ بھی کیا ہے اور بہت مہتپن وعدہ ہے دوستو جو اسین پانس سالوں میں امپلیمنٹ ہونا ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ دوہجار چوبیس تک ہر جلے میں دیش کے ہر جلے میں پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے ایک میڈیکل کالیج استحابیت ہو جائے گا پوز گریجویٹ میڈیکل کالیج استحابیت کر دیا جائے گا دوہجار چوبیس تک یہ بات بی جی پی کے منیفیسٹو میں کہی ہے اور کہا گیا ہے کہ دوہجار بائیس تک بچھتر میڈیکل کالیج ایسے آ جائیں گے اس کے علاوہ بی جی پی نے یہ بہت بڑا وعدہ یہ کیا ہے کہ سارے سرکاری سکولوں میں سیکنڈری سکولوں میں یہ جو بلیک بورڈ ہوتے ہیں چوک سے لکھنے والے یہ ختم کر کے ڈیجیٹل بورڈ آ جائیں گے جو ایک دیفنیٹلی کرانتی ہوگی بی جی پی نے گنگا کے سوچتہ مشن کے اوپر سوچتہ گنگا مشن پر وعدہ کیا ہے کہ دوہجار بائیس تک گنگا پوری طرح صاف ہو جائے گی بی جی پی نے وعدہ کیا ہے کہ پوری کی پورا ریلوے سیکٹر کو الیکٹریفائی کر دیا جائے گا الیکٹریفیکیشن دوہجار چوبیس تک ہو جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ساٹھ ہزار کلومیٹر نئے نیشنل ہائیوے بنیں گے سارے گاوہوں کو سلک سے جوڑ دیا جائے گا سو نئے ائرپورٹ بنیں گے یہ دیو سو نئے ائرپورٹ بنتے ہیں تو آپ کلپناہ کیجئے ادیوب میں اور روجگار میں کتنی وردی ہوگی چار سو ریلوے سٹیشنوں کو آدرس ریلوے سٹیشن منانے کی بات کہی ہے اور پچاس نئے شہروں میں میٹرو لانے کا وعدہ دو ہزار چوبائیس تک بی جی پی نے کیا ہے سرکار کا ایک بہت بڑا وعدہ انفرسٹریکچر سیکٹر میں ایک لاکھ کروڑ روپے کے انویسمنٹ کا ہے یعنی ایسا ہوتا ہے تو دیش کی کائے کلپ ہو جائے گی سرکار نے ایک اور بہت ابھیناو پریوک کرتے ہوئے بات کہی ہے کہ اب فوراں پالیسی کے لیے بدیشی معاملوں کے لیے ایک وشوید دیالے کی استحاب نہ کی جائے گی تو اس پرکار کے کئی وعدے ہیں جو بی جی پی نے کیے ہیں میرا اپنے سبھی مطروں سے سبھی بھارت کے ناغریکوں سے یہ انورود ہے کہ وہ اندھ بھکتی سے بہار نکلیں یہ نہیں مانے کہ موڈی کو جادوگر ہیں اور وہ سب کر دیں گے بہت ہی جاگروک ہو کر نظر رکھیں کہ ہماری سرکار جس کو ہم نے ووٹ دے کر چنا ہے وہ اس بار کیسا پرفارمنس کرتی ہے وہ اپنے وعدے دھراتل پر اتارتی ہے یا نہیں اور جس دوسرے سنکٹ کی میں نے یہ بات کہی وہ یہ کہیں پرچند بہومت ایک اہنکار میں پریورتت ہو کر لوگ تنترے کے لیے خطرہ نہ بن جائے تو مطروں میں اپنی بات سماپت کرنے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ نے پسلے پانچ ورشوں میں بہت سنا موڈی جی کی سرکار پر اور رمیز شاہ جی پر یہ آروپ لگتا ہے کہ جو ان کے وپکشی ہیں جو ان کے ورودی ہیں ان پر وہ گیندری جانچ ایجنسیوں کا چابک فٹکارتے ہیں ایڈی کا سی بی آئی کا چابک فٹکارتے ہیں اور ورودیوں کو پراس کرنے کے لیے ان پر مقدمے لگا دیتے ہیں تو یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس پر بھی اب ویواد بیرت ہے کیونکہ موڈی جی پون شکتی کے ساتھ جنتہ نے واپس چن کر بھیجے ہیں اس لئے جنتہ نے ان آروپوں کو نکا رہا ہے میں پھر بھی اپنے ماننی پردھان منتری سے ایک نویدن کرنا چاہوں گا کہ اب آپ پون شکتی کے ساتھ کیندر کی سطح میں کابیج ہیں آپ پر پورا دارومدار ہے کہ آپ کیسے بھارت کو اکیس وی شتابدی میں صحیح میں ایک سشکت آرثک روپ سے مجبوط سمپن سماجوادی اور دھرم نرپیش راجے بنانے کی اور کارے کرتے ہیں یہ سب آپ پر ہے ہمارے سمیدان نرماتاؤں نے جس راشت کی کلپنا کی تھی اس کو دھراتل میں اتارنے کا پورا دارومدار بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے نترت میں آ گیا ہے تو موڈی جی کے لئے میں رام دھاری سنگھ دنکر جی کی ایک قویتہ پڑھنا چاہتا ہوں جو یہ آروپ لگتے ہیں کہ موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نترت امیر شاہ جی خاص کر بیرودیوں کو ڈرانے ڈھمکانے کے لئے سرکاری مشینری کا اپیوب کرتے ہیں تو دنکر جنہیں ایک قویتہ کہی جو مجھے یاد آ گئی پشمیر اتھی کا ایک انش ہے جو موڈی جی پر اسے میں پورا فیڈ بیٹھتا ہے قوی کہتا ہے شما شوپتی اس بجنگ کو جس کے پاس گرل ہے اس کا کیا جو دن تہین وش رہی تونیت سرل ہے اب موڈی جی کے پاس گرل ہے اس میں شکتی ہے تو ان کو شما شوپتی ہے شما شوپتی اس بجنگ کو جس کے پاس گرل ہے اس کا کیا جو دن تہین وش رہی تونیت سرل ہے تین دیوستک پنٹھ ماکتے رغپتی سندو کی نارے بیٹے پڑھتے رہے چھند انو نئے کے پیارے پیارے اتر میں جب ایک ناد بھی اٹھا نہیں ساگر تھے اٹھی ادیر دھدک پورش کی آگ رام کے شر سے رام چندریند میں بانڈ نکالا اور سمدر سے راستہ ماغا اس کو یاد دلاتے ہوئے قوی کہہ رہا ہے تین دیوستک پنت ماغتے رہوپتی سندھو کنارے بیٹھے پڑھتے رہے چھند انونے کے پیارے پیارے اتر میں جب ایک ناد بھی اٹھا نہیں ساگر تھے اٹھی ادیر دھدک پورش کی آگ رام کے شر سے سندھو دے دھر ترہی ترہی کرتا آگرہ شرن میں چرن پوچھ داستہ گھرن کی بدہ موڑ بندھن میں سچ پوچھو تو شر میں ہی بستی ہے دیپتی ونائی کی مدی جی آپ کے لئے سچ پوچھو تو شر میں ہی بستی ہے دیپتی ونائی کی سندھی بچن سمپوچ جوسی کا جس میں شکتی وجائی کی شہن سیلتا شما دیاک شہن سیلتا شما دیاک کو تبھی پوچھتا جگ ہے بل کا درب چمکتا اس کے پیچھے جگ مگ ہے دھنیواد مطرو